احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کا احتجاج صبح وزیر اطلاع برہم فیاض الحسن چوہان پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں نون لیگ پر برس پڑے بولیں اسمبلی میں توڑ پھوڑ کی روایت اب احتساب عدالت پہنچ گئی ہے سوچی سمجھی سادش کے تحت حمزہ شہباز کے کہنے پر احتساب عدالت پر دھاوا بولا گیا آج صبح ہی ٹکر چلنا شروع ہو گئے تھے حمزہ شہباز صاحب کے سبائی وزیر نے نون لیگ پر تنقید کا ایک اور تیر باندھا کہا سانیہ موڈل ٹاؤن میں جی ایٹی کے قیام پر آلے شریف کو فانسی نظر آ رہی ہے آج کل جائے وہ آلے شریف کی چھیڑ جائے وہ جی ایٹی بن چکی ہے جی ایٹی سے وہ ویسی بڑا گھبر آتے ہیں تو اب یہ جی ایٹی بنی ہے تو ان کو سمجھ آگی کہ اب چودہ افراد کے قتل کے اوپر سیدھا سیدھا ان کو فانسی کا پھندہ نظر آ رہا ہے فیاس الحسن چوہان سابق صدر آصف علی زرداری پر بھی تنقید کرنا نہ بھولے کہتے ہیں آصف علی زرداری کی حیثیت سڑک کنارے بیٹھے توتہ فال نجومی جیسی ہے آیان علی وعدہ ماف گواہ بننے کو تیار ہو گئی ہیں آصف علی زرداری صاحب کی حیثیت اب رہ گی ہے جو سڑکوں کے کنارے جانا وہ نجومی بیٹھے ہوتے ہیں توتہ فال نکالنے والے اس سے زیادہ اب ان کی کوئی حیثیت دی رہی ساڑھے تین سو ووٹوں کی جانا یہ پارٹی رہ گی ہے پنجاب کے پی کے اور بلوچستان کے اندر قومی اسمبلی کی سیٹ پر ساڑھے تین سو ووٹ اور اس کا ہولی سولی جانا اس کا کریڈٹ جاتا ہے ایک زرداری پوری پیپس پارٹی پر بھاری دوسری جانے فیاضر حسن چوہان نے پی ٹی وی پر حملہ کیس کو پی ٹی آئی کے خلاف سادش قرار دے دیا